اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں جہاں کئیوں کے ساتھ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے آمین سمہ آمین جی جناب تو آج میں آپ کو اپنے ساتھ لے جا رہی ہوں سی سائیڈ ایریا یہ میرا عید کا سیکنڈ ہے یعنی فرائیڈے کا دن ہے اور صبح ہی میں نکل پڑی تھی میں نے کہا چلو جی آج چلتے ہیں سی سائیڈ اور دیکھتے ہیں سی سائیڈ کا ایریا کھلاوہ ہے یا نہیں ہے تو پتہ چلا کہ جہاں ہم جاتے ہیں جہاں بہت زیادہ گیڈ درنگ بھی ہوتی ہے اور بہت زیادہ جو ہے وہاں پر فیسلیٹیز بھی ہیں ہر چیز مل جاتی ہے تو وہ ایریا تو انہوں نے کوس کیا ہوا تھا تو ہمیں پھر جانا پڑا شمال اور بھور کی طرف شمال اور بھور بھی بہت خوبصورت جگہ ہے وہاں بورس چلتی ہیں بوٹنگ وغیرہ ہوتی ہے اور جہاں سویمنگ کر سکتے ہیں چھوٹے بڑے بچے سب تو وہاں جانے کا کچھ فائدہ ہوا اور الحمدللہ وہاں کچھ ٹائم ہم نے سپین کیا میں نے میری بیٹی نے میرے ہزبن نے بیٹے نہیں گئے تھے وہ دونوں سو رہے تھے کیونکہ میں صبح نو بجے ہی نکل گئی تھی ان لوگوں کو لے کر اور یہ لوگی ریٹیٹ ہو رہے تھے کہ اتنی گرمی میں تو میں نے سوچا کہ اب گرمی کو کیا دیکھنا پھر شام ہو جائے گی اور شام یا رات میں سمندر کو دیکھنے میں اور دن میں دیکھنے میں بڑا فرق ہوتا ہے مجھے دن میں یا شام میں سورج جوبنے سے پہلے اچھا لگتا ہے سمندر دیکھنا رات کو تو پھلکل اندھیرہ ہو جاتا ہے تو یہ راؤنڈ آباؤنڈ ہے جو انہوں نے اپنے فلیکس سے سجائے ہوئے یہ راؤنڈ آباؤنڈ بہت فیمس ہیں اور ابھی جب عمران خان یہاں وزٹ کرنے آئے تھے عمرے پر تو ان کی آمد پر یہاں پر پاکستانی فلیکس لگائے تھے کیونکہ یہاں سے سیدھا جو یہ روڈ جا رہا ہے یہاں سے سامنے بالکل جو ہے کنکم محل ہے تو یہ کوننش ایریا ہے تو بیسیکلی جدہ جو ہے چاروں طرف اس کے سی سائیڈی ہے پورا تو چاروں طرف ہم سی پانی سے گرے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ اس کا سی سائیڈ جو ایریا ہے بہت خوبصورت ہے بنایا وہ انہوں نے کبھی مجھے موقع ملا تو ابھی تو بند کیا ہوا انہوں نے تو انشاءاللہ جبھی مجھے موقع ملا تو میں آپ کو کوننش کا جو فل ایک ویڈیو ہے ضرور دکھاؤں گی میں نے ایک پریویس ویڈیو میں آپ کو دکھایا ہوا ہے بہت ایک مہینہ مارچ میں میں نے ایک ویڈیو ریلیز کیا تھا اس میں میں نے جسٹ کوننش کا ایک ویڈیو شیئر کیا ہوا ہے لیکن وہ فل نہیں ہے انشاءاللہ جبھی مجھے موقع ملا ضرور آپ سے شیئر کروں گی اور جسٹ ہم لوگ بس ابھی اسی طرف جا رہے ہیں اور ہم آ گئے ہیں اپنے شمال اور بھور کی طرف اور یہاں دیکھ لیں آپ بوٹنگ ہو رہی ہے لوگ انجوائے کر رہے ہیں پہلے میں نے بھی سوچ تھا لیکن میرے اساتھ بیٹے نہیں تھی تو میں نے سوچا نیکس ٹائم ہم آئیں گے تو ضرور بوٹنگ کریں گے انشاءاللہ وہ ویڈیو بھی آپ سے شیئر کروں گی یہ چھوٹی سی شاپ ہے یہاں اس شاپ میں دنیا جہاں کی چیزیاں بھی لے بن ہیں چیئرز کارپیٹس اور آپ کے کھانے پینے کے جو آئیٹم ہوتے ہیں سنیکس وغیرہ بچوں کی ٹوائز وغیرہ پاپ کونز چیز جوسز چائے کافی بلیلہ بلیلہ چھولے ہوتے ہیں وائٹ چھولے اور وہ ان کی اپنی ہی کوئی آہ سعودی ہی وہ ہے آہ وینیگر اور آہ جو سرکے میں یعنی سرکہ ہوتا ہے کوئی مسالہ ہوتا ہے اور اس کے اندر بیٹ روٹ اور کیوکیمبر ہوتے ہیں جو وینیگر میں ڈپ کیے ہوئے ہوتے ہیں کلرڈ ہوتے ہیں تو بڑا ہی کھٹا میٹھا سا وہ بلیلہ کہتے ہیں اس کو یہاں کونز ہوتے ہیں خیر کھانے پینے کی تو بہت چیزیں ہوتی ہیں انشاءاللہ پھر گئے بھی آپ سے شیئر کروں گی اور یہ کپودر کی میں وڈیو بنا رہی تھی بھئی بیچارہ بڑا ہی بھٹک گیا تھا اپنے دوستوں سے اس کے دوست وہ وہاں سامنے راؤنڈ آباؤٹ پہ بیٹھے ہیں اور یہ بھٹک گیا ہے بیچارہ تو خیر میں اس کو تھوڑی دیر ووچ کرتی رہی پھر یہ آخر کار اپنے دوستوں میں گھل مل گیا تھا الحمدللہ تو یہ چھوٹی سی شاپ آپ دیکھ رہے ہیں اس کورنش ایریا میں ایسی بہت ساری شاپس ہیں چھوٹی چھوٹی کونس ملتے ہیں جوسز ملتے ہیں دنیا کے ہر چیز ہیں فوڈ ایریا بھی ہے لیکن وہ بند کی آوائی فیلحال کرونا کی وجہ سے یہاں ڈائنین بند ہے ڈیلیوری لے سکتے ہیں آپ آن لائن یا ٹیک آوے بس یہ ہی چل رہا ہے یہاں پر ابھی فیل وقت تو جی میں صبح بس چلی گئی تھی میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کروں اور آپ لوگ ضرور بتائیے گا مجھے کہ آپ کو یہ میری وڈیو کیسی لگی اور فیڈ بیک ہمیشہ کی طرح دیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اچھے اچھے اور اپنی دعاوں میں ہمیشہ کی طرح ہی یاد رکھیے گا اور آپ لوگ رکھتے بھی ہیں اور پرسنلی میں ان سب لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جو مجھے پرسنلی میسیجز کرتے ہیں اور میری خیر خیریت پوچھتے ہیں یہاں نیچے وڈیوز میں بھی کمنٹ کر کے میری خیر خیریت پوچھتے ہیں تو الحمدللہ آپ کی دعاوں سے میں بہت اچھی ہوں بس دعا کیجئے گا جو تھوڑی بہت میں تکلیف میں ہوں وہ بھی میری اللہ پاک کا تکلیف جھدور کر دے اور میں بالکل چنگی بھلی ہو جاؤں آمین سم آمین تو آپ لوگوں کی دعاوں کے لیے جزاک اللہ خیر اور آپ لوگوں سے ایک اور بات کہوں گی کہ ہماری بہت ساری وائٹی کی سینئر کلیز ہیں جو اس وقت کرونا کا شکار ہیں کرونا کی وجہ سے بیمار ہیں تو اللہ پاک سے دعا کیجئے کہ اللہ پاک ان سب کے لیے بھی آسانیہ کرے ان سب کو اس بیماری سے مکمل شفایاب کرے شفای کاملہ و آجلہ تا فرمائے آمین سم آمین اور جس کی جو بھی جہاں بھی پریشانی ہیں جو بھی مشکلات ہیں ان کے لیے بھی آسانیہ پیدا کرے اللہ پاک آمین سم آمین تو سب کو دعا میں یاد رکھا کریں میری بہت ساری پیاری پیاری وائٹی بھی کلیگز ہیں یوسرا لائف سٹائل بیوٹی فلی بلیسڈ اور اسماس اسٹوریز سویٹی جی لاہوری ولاغر آرٹسٹ کامل اور کومل بہت ساری ہیں ماشاءاللہ سے ہینا لائف سٹائل اور ہیدر آبادی دککن موم ہیں ایک اور ہینا ولاغر ہیں انڈیا ہینا ولاغر ہیں ماشاءاللہ سے بہت سارے لوگ ہیں پاکستانی موم نوروی پاکستانی موم فنلینڈ اور پاکستانی پٹواری موم مطلب بہت ساری فرینڈز ہیں میری جتنا بھی جن کا بھی نارم لوں گی کم ہوگا ان سب کے لیے بھی دعا گو رہیے گا اور بہت ساری اچھی بہنیں ہماری یہ ماشاءاللہ سے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کے لیے یہاں بہت زیادہ فکر مند ہوتے ہیں جب کوئی نظر نہیں آتا یا کوئی دکھائی نہیں دیتا تو ہم ایک دوسرے سے ضرور ڈسکس کرتے ہیں پوچھتے ہیں تو یہ سب سے اچھی بات ہے اپنی دعاوں میں یاد رکھتے ہیں اور کچن ون ناظنین ہیں جی کوکنگل شبانہ ہے ماشاءاللہ یہ سب سینئر ہیں ہماری اور سونیا ولاغز ہیں ماشاءاللہ یہ سب بہت اچھی ہیں نیچے اور بہت ساری آتی ہیں کچن ون ٹو تری ہیں اور اور ماشاءاللہ تیس ساری ہیں میں نام بھول جاتی ہوں سچی بتاؤں تو تو نام نہ بھی لوں تو وہ سمجھ جائیں گی کہ آپ ہی نے ہمارا ذکر کیا ہے اور جی میں ہمیشہ ہی ان کو یاد رکھتی ہوں جس طرح وہ مجھے ہمیشہ یاد رکھتی تو میرے پیارے پیارے بھائی ہیں محمد فقاز بھائی ہیں شہزرانہ ہیں اور ہمارے ایک سر ہیں ٹیپ فوٹ سیگریٹ اور اسمہ ناز ہیں موٹیویشنل عروبہ ہیں اور ہماری بہنیں بہت ساری ہیں اور ام بنین ہیں مودت اعلی بیت ہیں میں یاد کر کر کے لے رہی ہوں اس وقت نام کیونکہ اتنے سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ سے اور مجھے بہت عزت دیتے ہیں مان دیتے ہیں پوچھتے ہیں بلکل بڑی بہنوں کی طرح اور ماشاءاللہ سے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ لوگ مجھے پوچھتے ہیں میری فکر کرتے ہیں اور میری دعائیں کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ سب کو اپنے افضو مان میں رکھے آپ سب کی جو بھی مشکلات ہیں ان کو دور کریں اللہ پاک آپ سب کو کامرانی کامرانیاں اور کامیابیاں عطا کریں آمین سمہ آمین اور آپ کو ہر طریقے سے کامیاب فرمائے آمین سمہ آمین تو جی جناب آج کی تو یہ باتیں بہت زیادہ ہو گئیں چلیں آج میں آپ کو کچھ اتنی اچھی جگہ دکھا رہی ہوں تو کچھ سناتی بھی ہوں ایک غزل ہے زین شکیل کی اتنے بے جان سہارے تو نہیں ہوتے نا اتنے بے جان سہارے تو نہیں ہوتے نا دردریا کے کنارے تو نہیں ہوتے نا رنجشیں ہجر کا میار گھٹا دیتی ہیں روٹ جانے سے گزارے تو نہیں ہوتے نا راس رہتی ہے محبت بھی کئی لوگوں کو وہ بھی ارشوں سے اتارے تو نہیں ہوتے نا ہونٹ سینے سے کہاں بات چھپی رہتی ہے بند آنکھوں سے اشارے تو نہیں ہوتے نا ہجر تو اور محبت کو بڑھا دیتا ہے اب محبت میں خسارے تو نہیں ہوتے نا زین ایک شخص ہی ہوتا ہے متائے جان بھی دل میں اب لوگ بھی سارے تو نہیں ہوتے نا جی تو یہ تھے زین شکیل میری فیورٹ غزردین کی اور میری فیورٹ پوئٹ ہیں اور آپ لوگوں کو بھی شوق ہوگا پوئٹ کی کا تو ضرور بتائیے گا انشاءاللہ میں آپ سے اسی طرح مزے مزے کی شیئرنگ کرتی رہوں گی اور آپ لوگ دعا گو رہیں گے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ اسی طرح بندی رہوں گی آپ لوگوں کا پیار آپ لوگوں کا خلوص آپ لوگوں کی محبت مجھے یہاں باندھے رکھے گی اور بس آپ سب کی محبتوں کے لیے جزاک اللہ خیر میرے پاس الفاظ نہیں ہوتے کبھی کبھی آپ لوگ مجھے اتنا سپیچ لیس کر دیتے ہیں کہ میں الفاظ دھونے سے بھی مجھے نہیں ملتے کہ میں کیا کہوں اور انشاءاللہ نیکسٹ میں آپ سے بہت خوبصورت ویڈیو شیئر کروں گی ایک ویڈیو تو میری شاپنگ کی ہے کہ شاپنگ کیا کی تھی وہ ضرور دکھاؤں گی دوسری ایک مسجد ہے جو یہاں کی فیمیز مسجد ہے وہ ضرور شیئر کروں گی انشاءاللہ اور اس کو میں نے باہر سے ہی کلپس لیے ہیں انشاءاللہ اندر کا بھی اس کا میں آپ کو ٹور کرواؤں گی تو میرے لیے دعا گو رہیے گا اور دعا کیجئے گا کہ میں جہاں کہیں بھی رہوں آپ کی دعاوں میں رہوں اور آپ جہاں کہیں بھی رہیں میری دعاوں میں رہیں تو انشاءاللہ میں بہت جلد آپ سے نیکسٹ ملوں گی اور اسی طرح آپ کا پیار اور آپ کی محبتیں اور آپ کی دعایں بٹوڑتی رہوں گی آمین تو ضرور بتائیے گا آج کی آپ کو میری شیئرنگ کیسی لگی آپ کو ہمارا یہ سی سائیڈ ایریا کیسا لگا یہ جدہ کا مین فیمس کہہ لیں پلیس ہے جدہ کے لوگوں کے لیے یہی ایک اٹریکشن ہے یہی آتے ہیں وہ لیکن کوبیٹ کی وجہ سے آپ لوگ کو پتہ ہے کہ یہاں سے لوگ جو ہیں ڈرے ہو ہیں تو لوگ بہت کام نکلتے ہیں ظاہر بات ہے اپنی فیملی کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہمارا اولین فرض ہے تو بس اس لیے رش نہیں ہے تو اپنی دعاوں میں مجھے دیجئے اجازت پھر ملوں گی آپ سے انشاءاللہ اور آپ لوگوں سے یوں ہی دعائیں اور محبتیں بٹوڑتی رہوں گی امید ہے تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے اپنوں کا بھی خیال رکھئے اور یوں ہی ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے رہیے جزاک اللہ خیر اللہ حافظ اللہ نگے بان